باز ناصبی اہل حدیث یعنی اہل حدیث کے اندر جو ناصبی ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث پیش کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو گالیاں دیں اور اس سے وہ آل امیہ کا سیدنا علی پر ممروں پر سب وہ شتم کرنے کا دفاع کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں انہوں نے بھی گالیاں دیں تو غلط کیا اور آل امیہ نے بھی کیا غلط کیا دفاع کیوں کرتے ہیں اسے چنگی اکل ماری ہوئی ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فادمہ بھی چوری کریں اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے تو بھئی عباس بن عبد المطلب نے اگر حضرت علی کو گالیاں دیں تو انہوں نے بھی غلط کیا اور بعد میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اور آل امیہ کے دور میں جو بخاری مسلم سے میں نے کئی احادیث جو ہیں واقع کر بلاولی رسائج پیپر میں لکھی ممبروں پہ حضرت علی پہ سب وہ شتم ہوا تو وہ بھی غلط ہے نبیل اسلام نے تو یہ کرائٹیریاں دیا ہے غلط کریں کوئی بھی وہ غلط ہے تو دفاع تو ہوتا نہیں ہے باقی وہ اس سے یہ لیتے ہیں کہ جی آل امیہ نے بیدت نہیں جات کی حضرت علی کو برا کہنے کی یہ عباس نے بیدت نعوذ باللہ جات کی ہے اب دیکھیں یہ سمجھتے ہیں لوگ غاز کھاتے ہیں یہ ایک واقعہ تھا ایک واقعہ کیا عباس ابن عبد المطلب روزانہ ممبر پہ چڑھتے تھے اور حضرت علی کو کہتے تھے کہ تو بڑا دغاباز ہے تو بڑا گناہگار ہے تو بڑا فرادی ہے نعوذ باللہ وہ ایک واقعہ تھا اور کون ہے حضرت عباس کون ہے آپ کو پتا ہے حضرت علی کے چچے ہیں اور صحیح مسلم میں آپ نے عدیث پیش کی میں مسلم سے ہی آپ کو جواب دیتا ہوں مسلم میں عدیث ہے ڈبل ٹو ڈبل سیون مشکات میں بھی زکاة والے چپٹر میں مل جائے گی حضرت عباس کی زکاة کا جب معاملہ آیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا کہ عباس کی زکاة میں دوں گا عمر تجھے نہیں پتا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے تو حضرت عباس حضرت علی کے کیا لگے باپ ٹھیک ہے نا وہ غسے میں باپ اور بیٹے کا تو رشتہ ہی چوہر ہوتا ہے ٹھیک ہوگی نہیں تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے یعنی حضرت عباس نے حضرت علی کو کہہ دیا تو ایک واقعہ تھا نا ہو گیا ختم ہو گیا یہ تو نہیں تھا کہ ہر جمعہ میں ہر عید کے خطبے میں علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر نانت نعوذ باللہ من ذالک صحیح مسلم میں آپ حدیثیں کھول کے دیکھ لیں یہ ممبرو بے کلوایا جاتا تھا صحیح مسلم میں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے اور میں نے وہ ایک لیکچر ریکارڈ کر رہا ہے ریپلائی ٹو الیاس قادری ان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس میں آپ دیکھ لیں میرا واقعہ کر بلا والرسائش پیپر پڑھ لیں اس سے دفعہ نہیں ہوگا اور پھر اس میں ایک سٹیپ آگے جائیں صحیح بخاری میں وان تھری نائن تھری نمبر حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اگر اچھے عمال کیے تھے تو اچھے انجام کو بورے عمال کیے تو بورے انجام کو جو مر جائیں اس کو اب گالی نہیں دے سکتے البتہ کسی مرے وے بندے کی غلطی ہائی لائٹ ہو سکتی ہے اس سوالے سے جس سے امت کو نقصان ہو رہا ہوں اس پہ لانت نہ کریں اس پہ گالی کے لوچ نہ کریں میں تو آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نے امام عزب بریلوی ایشریتھانوی رشید احمد گنگوہی امام ابن نتیمیہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کہ میں نے ہمیشہ غلطی ہائی لائٹ کی ہیں اور ہمیشہ کہا ہے کہ عمز بریلوی صاحب لکھتے ہیں فرماتے ہیں میں نے کبھی ان کی ذات کو ٹارگٹ کر کے کبھی ان پہ لانت نہیں کی ان کی علمی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہوں وہ تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی غلطی ہائی لائٹ ہوئی ہے سب سے بڑھ کے حضرت آدم کی ہوئی ہے اور قرآن میں صورت العرب میں آیا ہے کہ اے اولاد آدم ہم حضرت آدم کی غلطی تمہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلایا تھا شیطان نے تمہیں نہ ورگلا دے تو اس طریقے سے اسلامی نظام حکومت میں خلافت کے قیام کے دوران ٹوٹی کمند کہاں کہاں سے خلافت راجدہ ختم ہوئی کس طرح ملوکیت میں بدلی یہ ٹوپک ملوکیت نے بھی خلافت ملوکیت میں لکھا یہی ریسرچ بیپر میں ہم نے دو سو حدیث بخاری مسلم سے اکثر حدیث ہیں اس سے جسٹیفائی کیا یہ دو الگ معاملات کو آپ مطلب کمپیر نہ کیا اس طرح کی جو کرتے ہیں میں نے اکثر 55B میں بھی اس کا جواب دیا تھا کہ باس ابن عبد المطلم کا ایک واقعہ ہوا ختم ہو گیا تو یہ کہنا کہ بنو باس نے یہ بدت اجاد کی بدت ممبروں پر وفات کے بعد کرنے والا معاملہ ہے یہ تو ایک واقعہ ہے یہ تو واقعہ ان دو چیزوں کو زمین اسمان کا ملا رہے ہیں آپ سمجھے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں اور لوگ آپ کی بات کو مان لیں گے آپ میرے بھائی اپنے گدوں کو بے شک لکیرے پھیر کے زیبرے بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں لوگ پہ چال لیں گے کیونکہ جب گدہ بولے گا پر چلے گا اوہ یہ گدہ ہے تو لوگ پہ چال لے گا اچھا یہ ناسبی بول رہا ہے یہ اہل ایدیس نہیں ہے یہ ناسبی ہے جب عزت اللی کا بغز نظر آ رہا ہوگا تو نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں کیوں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ جو علمی بات کرے اسے وابی کہہ دیتے ہیں اور اس کے اگنسٹ میں نے ٹرم ڈیوائز کی بابی بابوں کا ماننے ہلا ہم بابوں کے ماننے والے بنی ہیں ہم علمی کتابی مسلمان ہیں عام مسلمان ہیں ان کو بھی ہم مسلمانی سمجھتے ہیں اور علمی طریقے سے ان کی غلطیاں ان پر ہائلائٹ کرتے ہیں